اوزباللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ونس اگین ٹو قانون اینصاف ایک کانٹروورسی چلی اور کچھ جو انٹائی سٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان کے شلاف فورن ایلیمنٹس کی سپورٹ سے انہوں نے اس کانٹروورسی کو بری ہوا دینے کی کوشش کی کہ شاید سیویل اور ملیٹری کے عدد جو ہے وہ ہیڈ ٹو ہیڈ آ گئے ہیں لیکن پاکستان میں بار بار جمہوریت ڈیویلپ ہو رہی ہے اور بہتر سے بہتر ایوالف کرتی جا رہی ہے اور سب سے پہلے آج ہم اس اشیو پر بات کریں گے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں شاید حسین سمرو صاحب سمرو صاحب کیسے ہیں آپ آج آپ وہ ایرجیٹک نہیں لگ رہے ہیں جس سے آپ ہمیشہ ہوتے ہیں کیا بجائے کیا کم ہی لگ رہی ہے سر چاہے تو میں پی رہا ہوں چاہے ہی آپ کا انرجی کا میں چاہے کی چاہے ہی انرجی ہے مسلمان ہے باقی گوروں والی انرجی تو ہم لہا نہیں سکتے but coming back to the topic سر جمہوریت جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان میں ایوالف ہو رہی ہے ڈی جی آئی ای ای سائے کے اوپر میں نے بڑے تجزیہ سنے تمام چینلز کے اوپر لوگ آئے ایکسپرٹس ہیں اور انہیں بات کرنے کے کوشش کی لیکن قانون کے مطابق ڈی جی آئی ای سائے کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے وہ اس سے بلکل مسنگ تھی تو میں نے سوچا سب سے پہلے تو ہمارے جو ویوز ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا میں explain کروں کہ آئین و قانون کے مطابق ڈی جی آئی ای سائے کا رول کیا ہے ڈی جی آئی ای سائے کو اپوائنٹ کون کرتا ہے تو بری سمپل سی بات ہے کہ جب آپ particle 90 constitution کا دیکھتے ہیں تو جتنی بھی executive power ہے ملک کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہے وہ prime minister through his cabinet exercise کرتا ہے اب executive powers میں کون کون سی powers آتی ہیں وہ تمام powers جن کے متعلق parliament کا وانین بنا سکتی ہے وہ ساری accident executive authority کی ہوتی ہے اچھا جب آپ آتے ہیں defense of the country تو وہ power ultimately federal parliament کے پاس ہے کسی صوبے کے پاس نہیں but federation کے پاس ہے لہٰذا prime minister through his cabinet ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ آرٹیکل 243 کے تحت supreme commander ہے ہم فورسز کا اور پھر پریزیڈنٹ آن دے ایڈوائز آف دے پرائیم سٹینلیز cabinet وہ فیصلے کرتا ہے تو آئی ایس آئے اگر ہم اپنی دیکھیں تو آئی ایس آئے 1948 میں اس وجہ سے وجود میں لائی گئی کیونکہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو intelligence gathering تھی اس کو ایک بڑا ہمیں دھچکا لگا جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسی intelligence gathering نہیں ہوئی تو ہم نے آئی ایس آئے بنائی اور آئی ایس آئے ایک بڑا کامیاب project اس طرح سے رہا کہ ہم نے اس خطے کے اندر آئی ایس آئے کی جس طرح سے expansion ہوئی foreign colonial forces کو اٹھا کے ہم نے باہر پھینک دیا جو انٹیلیجنس جو انٹیلیجنس progress پاکستان کے پاس ہے جو انٹیلیجنس gathering کی capability پاکستان کے پاس ہے وہ شاہد ہی اس پورے ریجن میں کسی کے پاس ہو مگر آئی ایس آئے کا statute کبھی نہیں بنا جیسے اگر آپ CIA کو دیکھیں تو اس کا ایک act of congress بنا ہمارے ہاں کوئی statute نہیں بنا بلکہ prime minister کے executive order کے تحت آئی ایس آئے کو بنایا گیا اب بات بری سمپل ہے کہ جب وہ prime minister نے بنایا ہے اور جیسے میں نے article 90 کا حوالہ دیا کہ prime minister ہی control کرتا ہے اور وہ انٹیلیجنس آئی یعنی آرمی navy اور air force تینوں کے officers کو ملا کے اور پھر چند civilian officers کو ملا کے جس میں fbr کے لوگ جاتے ہیں جس میں آئی بی کے لوگ ہو سکتے ہیں جس میں technical قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں تاکہ technical intelligence gathering ہو ان ساروں کو ملا کے آئی ایس آئے بنائی جاتی ہے اور اس کا کوئی permanent officer نہیں بلکہ تین یا چار سال کے لیے deputation پہ different محکموں سے لوگ آتے ہیں تو اصل جو اختیار ہے وہ prime minister کے پاس ہے مگر یہ پاکستان کے اندر ایک practice رہی کہ آرمی chief صاحب جو تھے وہ تین سے پانچ نام بھیجتے تھے prime minister کو اور اس کے اندر سے وہ ایک pick کرتے تھے لیکن اس کے اندر controversy بھی آتی رہی 1988 میں جس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ prime minister تھی تو انہوں نے شمسر رحمان صاحب کو ڈی جی آئی ای سائی لگایا اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے ہوا یہ کہ جب انہیں ڈی جی آئی ای سائی لگایا گیا تو پورے جی ایچ کیو نے تمام کور کمانڈرز نے ان کا بائی کورٹ کر دیا اور سارے فیصلے جنرل اسلم بیگ نے خود لینے شروع کر دیا اور ایک ڈی جی آئی ای سائی لگا دیا گیا جی ایچ کیو کی طرف سے جہاں سے فیصلے ہونا شروع ہو گئے اسی طرح جب زیاودین بٹ کو لگایا گیا نواز شریف کی طرف سے ڈی جی آئی ای سائی تو آپ کو پتا ہے مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب میں تیارہ ہائی جیکنگ کیس سے پہلے سے ہی برے آپس میں مسائل تھے تو اس وقت ونس اگین ایک پرائیم نیسٹر پوائنٹڈ ڈی جی آئی ای سائی کو بلیک آؤٹ کیا گیا مگر آپ دیکھئے جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جمہوریت آستہ آستہ ایوالو ہوتی ہے اور اس دفعہ میں داد دیتا ہوں حالانکہ میں سب سے بڑا ناکے دوں اس حکومت کا لیکن میں پرائیم نیسٹر کو بھی داد دیتا ہوں اور میں آرمی چیف کو بھی داد دیتا ہوں کہ بڑے مچوریٹی سے بڑے طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور الٹی میٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹی میٹ آتھاریٹی کیونکہ آئی ایس آئی ڈاز نورٹ کم انڈر دا آرمی آئی ایس آئی کمز انڈر the civilian government inter-services intelligence وہ کسی ایک service کے یعنی صرف armed forces کے نہیں ہیں تو جب وہ inter-services intelligence ہیں تو armed forces کے جتنے بھی wings ہیں اور کچھ civilian wings سے بھی ان کے اندر آتے ہیں تو DGISI کو point کرنے کی جو power ہے وہ prime minister کی ہے لیکن اس کے اندر یہ ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ آرمی چیف چونکہ ظاہرہ سپاہ سلا رہے ہیں اس ملکے تو ان کی advice اور ان کی concern practical اور political اور social terms کے اندر لینی ضرور چاہیے with that being said میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے یہ چیز بھی evolve ہو اس کا ایک راستہ نکلے but at the same time صرف ایک چیز کہہ کے میں conclude کروں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ وقت ضرور آ گیا ہے کہ parliament کو قدم برانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک act of parliament اب آ جانا چاہیے 1948 سے لے کے 2021 تک الحمدللہ ہماری ISI نے پوری دنیا میں ہر intelligence agency کو لوہے کے چینے چبائے ہیں سب ISI کا نام سن کے بھاگتے ہیں مگر خصوصا ہمارے دشمن ملک کو ہمارے دشمن ملک کو اب لیکن یہ time آ چکا ہے کہ شاید ہمیں کچھ قوانین بھی اس کے حساب سے frame کر لینے چاہیے یہ تو میرا تھا اب آپ سے آپ نے بڑا زبردست پہلے تو شکریہ سر آپ نے پروگرام میں لیا بڑا زبردست point ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں کل سے پرسوں سے جب یہ news چل رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ معاملے معاملات جو ہے نا اور اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان یقینا ہمارے اداروں جو ہمارے ادارے ہیں سیول پرائم منسٹر آرمی نیوی ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے تو یقینا ہماری بھی خواہش ہے بلکہ ہر پاکستانی جو اصل پاکستانی ہوگا جس کے لیے جس کے دل میں پاکستان کی رسپیکٹ ہوگی وہ یہ چاہے گا کہ ہمارے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہر ادارہ جو ہے نا وہ مضبوط رہے تو مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے نا وہ الحمدللہ مزید ایک جھموری طریقے سے مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ جب ایشو ہوا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ نیوز فلیش ہوئی ایدروائز یہ میرے خیال میں ابھی جو ہے نا یہ ہمارے آرمی ہماری آرمی سیولین حکومت اور یہ سارے they are they all are on the same page اور یہ مس انڈرسٹیننگ بھی ختم ہو گئی اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ نام جو ہے نا وہ بیچتے ہیں پرائیم منسٹر کو پانچ ناموں میں سے جو بھی پرائیم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ اس کو ہوکے کریں تھوڑا سا یہ یوں ہوا کہ جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض صاحب جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ آئی ایس آئے کے سربراہ رہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ یہ بجھے وہ نے آج دنائے کر دیا اچھا خود دنوں نے انفرمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ یہ کیبنیٹ سے باہر آ کے بات کر رہے ہیں وہ قوم کو مس گائٹ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا مگر یہ میرا ویو ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ یہ فلال جو ہے نا کیونکہ ابھی تک افغانستان کی صورتحال جو ہے نا سر و سر پہ ہے ہمارے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورال جو ہے نا ادھر سے امریکہ بھی جو ہے نا وہ اچھا آپ نے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کے اوپر جی پلیز تو اب سچویشن یہ تھی کہ تھوڑا سا پرائم منسٹر کے پرمیشن سے پہلے یا پرائم منسٹر کے اپروال سے پہلے میڈیا میں یہ چیز پلیش ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا اس بات پہ تھوڑے ناراضگی انہوں نے کی ہو کہ بھائی کس سے پرمیشن تھی اور ویڈاؤڈ نوٹیفیکیشن کے کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن آج تک نہیں نکلائے مگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہ چل رہا ہے کہ پلان صاحب جو ہے نا ڈی جی آئی ایس آئے ہو گئے تو تھوڑا سا یہ مسنسٹرنگ ہو گئی مگر میرا خیال ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی ہمارے ادارے جو ہے نا سب سیم پیج پر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو جائے ویڈی گوڈ سر لیکن میں اب آپ نے ایک بیچ میں بات کی تھی کہ چونکہ افغانستان کے سیچوشن ابھی بھی سر پہ ہے تو شاید پرائیم نیسٹر کا یہ خیال ہے کہ فیض حمید صاحب کو ابھی ریٹین کرنا چاہیے میں کوئی میریٹ یا ڈی میریٹ اس کے اوپر نہیں لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کوئی انڈویجول بے شک وہ چیئرمن نیب ہو بے شک وہ آمی چیف ہوں بے شک وہ ڈی جی آئی ایس آئے ہوں بے شک وہ خود پرائیم نیسٹر ہی کیوں نہ ہوں پریزیڈنٹ ہوں کوئی بھی ہوں بے شک وہ خلیل الرحمان رمدے صاحب ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی ایڈ ہاک جج بنا کے ایکسٹینشن دی گئی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انڈویجول انسٹیٹیوشن سے برانی ہوتا انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے اس نے تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جب ایک شخص کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے ہم سیریا تو ہیں نہیں کہ اگر وہ اوپر جو ہیں وہ بشارو لسد نہیں ہوگا تو باقی سارے کرمبل کر جائیں گے ساری لائلٹی بشارو لسد کی ہے نہیں not at all ہم سیرین فری آرمی بھی نہیں ہیں کہ کسی ایک انڈویجول سے پوری فوجیوں کی not at all ہم ماشاءاللہ ایک اسلامی کونسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بے شک وہ جوڈیشری ہو بے شک آرم فوسز ہوں بے شک سیولین انسٹیٹیوشنز ہوں وہ ان کو ہم نے اس حد تک سٹرونگ کرنا ہے کہ اگر ایک اوپر جو ہیڈ ہے وہ اگر ریٹائر ہو جاتا ہے یا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیچے ایک پورا کیڈر ٹیلنٹیڈ لوگوں کا موجود ہونا چاہیے جو فوری طور پہ آکے اس ادارے کے رینز کو سنبھالیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں انشور کرنا ہے اور اگر وزیر اعظم یا کسی کی بھی سوچ یہ ہے کہ ایکسٹینشنز is the answer میں یہاں ایکسٹینشن کی تو بات ہے نہیں یہاں ایکسٹینشن کی تو بات ہے نہیں نہیں چونکہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ سوچ ہے کہ افغانستان کے اندر کیونکہ سر پہ ہے تو فیض حمید رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں میں وزیر اعظم کو کہا ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا اوپینیو نہیں ہے ہم آپس میں بیٹھ کے ہم اوپینیو نہیں دے سکتے اپنے اپنے میرا تھوڑی سی نالیج کم ہے اور آپ کی نالیج جہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے تو ہم اپنا اپنا اوپینیو دے سکتے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیچویشن نہ ہی تینیور کی ہے نہ ہی ایکسٹینشن کی ہے اور ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کوئی بھی جنگ چھڑ جائے اللہ نہ کرے تو اس جنگ کے بیچ میں آپ کچھ بھی چینجز کریں اور اچانک چینجز ہو تو تھوڑا سا دچکہ لگے گا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہے اور اس ڈیفرنس آف اپینیون پر ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں ٹیک اپ بریک